کہ جن لوگوں کو انبیاء اور ایمہ کی عصمت سمجھ میں نہیں آتی ان کو یہ بحث سمجھنی چاہیے کہ عام انسان کو اللہ نے معصوم پیدا کیا ہے اور چاہے اس کے اوپر آیت نازل ہو یا نہ ہو قرآن نازل ہو یا نہ ہو توریت نازل ہو یا نہ ہو صحیفہ کوئی آسمان سے نازل ہو یا نہ ہو اس کو حفاظت کرنے والے فرشتے مجود ہو یا نہ ہو اپنی خلقت کے اعتبار سے اگر ایک انسان غیر منحرف زندگی بسر کرتا رہے تو وہ دنیا میں جس طرح معصوم آیا ہے اسی طرح معصوم جائے گا اس کا دامن گناہوں سے آلودہ نہیں ہو سکتا چہے جائے کہ جن پر اللہ نے آیتیں نازل کی ہو قرآن نازل کیا ہو فرشتے ان کی مدد کے لیے ہو ان کو معصوم آپ نہ سمجھیں واضح ہوئی کس بلندی پہ گفتگو ہے اور واضح ہوئی ان کی جو کہتے ہیں اسلام میں سب سے خطرناک نظریہ یہ ہے کہ بارہ اماموں کی معصوم ہونے کا نظریہ اس سے بڑا خطرناک خطرناک کا لفظ ہے سب سے خطرناک نظریہ اسلام میں جو انٹروڈیوز کیا گیا وہ عصمت کا نظریہ ہے عصمت کا نظریہ فطرت کا نظریہ ہے عصمت کا نظریہ قرآن کا نظریہ ہے عصمت کا نظریہ شریعت کا نظریہ ہے شریعت آئی ہے انسان کی بنیادی عصمت کی حفاظت کے لیے اب مجھ سے سنو کہ سب سے بڑا خطرناک نظریہ اسلام میں کون ہے سب سے بڑا خطرناک نظریہ اسلام میں یہ ہے کہ قاتل اور مقتول سب برابر ہیں ظالم مظلوم سب برابر ہیں گناہگار بے گناہ سب برابر ہیں جاہل اور عالم سب برابر ہیں فاسم اور فاجر سب برابر ہیں یہ وہ برابری کا نظریہ ہے جس نے ملت اسلامیہ کے چہرے کو روح زیاد بنا دیا یہ وہ نظریہ عملاً بھی اور نظریاتی اعتبار سے یعنی کیا اسلام بنایا ہے قرآن سے ہٹ کے اور مصطفیٰ سے ہٹ کے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آنے ہاں کچھ لوگ اب ادھر ادھر بعض ملکوں سے پلانٹ کیے جا رہے ہیں جو بظاہر ہم میں سے ہیں اور وہ یہ آواز اٹھا رہے ہیں یہ عصمت کا نظریہ کہاں سے آ گیا آئیے میں سمجھاتا ہوں عصمت کا نظریہ کہاں سے آ گیا اگر آپ کی والدان نے خطہ نہیں کی ہے تو آپ بھی معصوم ہیں موسیقی موسیقی بس فرق عصمتوں میں ہے ایک عصمت وہ ہے کہ جو عام انسان کی عصمت اللہ کی خدا داد عصمت ہے کہ اگر وہ انسانی قدروں پہ زندگی بسر کرتا چلا جائے اور انہیر حراف نہ کرے تو اس سے کوئی بڑا گناہ سرزر نہیں ہو سکتا یعنی آپ کہتے ہیں کہ ہر انسان زندگی میں کوئی نہ کوئی قتل ضرور کیا ہوگا کوئی نہ کوئی اس نے حرمت پامال ضرور کی ہوگی ہر انسان نے کوئی نہ کوئی خطہ ضرور کی ہوگی یہ کوئی قانون ہوا یہ کوئی تصور ہے انسانیت کا اور کیا یہ حقیقت سے قریب ہے بات ہر انسان نے کوئی خطہ ضرور کی ہوگی یہ کوئی انسانی عظمت کا شعور ہے ادراک ہے یہی آپ کی دانشمندی کا معیار ہے ہم عام انسان سے اگر وہ انسانی قدروں کے مطابق فطرت سلیمہ کے مطابق زندگی بسر کرے تو توقع کرتے ہیں کہ وہ بے خطہ ہوگا معصوم نہیں ہوگا علم کلام کی استعلام میں لیکن محفوظ عن الخطہ ہوگا محفوظ عن الخطہ ہوگا کتنے ذہین ہیں جن کے لئے آپ کہتے ہیں بھئی یہ ما شاء اللہ دیکھیں ان سے کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس مسئلے میں ان سے کبھی بھول نہیں ہو سکتی تجربے ہیں تجربے ہیں کوئی بہت بڑا میتھمیٹیشن ہو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی زندگی بار اس نے کبھی کسی کیلکولیشن میں کوئی غلطی نہیں کی اور اس سے توقع نہیں ہے ممکن نہیں ہے عام انسانوں کے لئے یہ باتیں ہیں یہ فرض کر لینا کہ انسان جو ہے وہ مجبول ہے خطہ اور نسیان پر مجبول یعنی اس کی جبلت میں ہے مجبول ہے مفطور ہے اس کی فطرت ایسی ہے وہ خلق ہوا ہے خطہ اور نسیان کے ساتھ وہ مرکب ہے الانسان مرکب من الخطہ والنسیان انسان تو خطہ اور نسیان کا پتلا ہے یہ باطل نظریہ ہے حرف باطل بے معنی ایک عاجز کا ایک انسان عاجز کا اعترافِ عجز ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ایک انسان عاجز کا اعترافِ قصور ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ایک انسان کا اعترافِ تقصیر ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں اصلا انسان معصوم پیدا ہوتا ہے اور اگر وہ منحرف نہ ہو اچھا ماحول ملے پاکیزہ ماحول ملے اچھے ماں باپ ملے بچوں کو اگر ابو طالب جیسا باپ ملے تو معصوم ہوگا اور ابو صفیان جیسا ملے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے خیدری 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 اللہ خیدری خوہ جے کر رہا ہے میکنمہ جدگاری ہے اس سے ہمیں بھی خیداری ہے آنارا علی خیدری 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 خدا کی قسم تاریخِ بشریت میں اللہ نے جنابِ ابو طالب جیسی شخصیتوں کو نبوتِ ظاہری نہ دے کر امامتِ ظاہری نہ دے کر ولایتِ ظاہری نہ دے کر یہ احسان کیا ہے تاکہ انسان کے سامنے عظمتِ انسانی کا منارہ قائم رہے انسان کسے کہتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں محمد کو دیکھ کر تو ہم یہ پہچانتے ہیں نبی کسے کہتے ہیں رسول کو دیکھ کر تو ہم یہ سمجھتے ہیں رسول کسے کہتے ہیں علی کو دیکھ کر یہ ہم سمجھتے ہیں امام کسے کہتے ہیں نبی کو علی کو دیکھ کر سمجھتے ہیں ولی کسے کہتے ہیں ابو طالب کو دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں انسان کی عظمت کا مہیار کیا ہوتا ہے دیکھ کر سمجھتے ہیں موسیقی بہس میں سمجھتے ہیں موسیقی 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحی آئے اور انسان بدھ کو سجدہ نہ کرے یہ الگ بات ہے جبرائیل اور فرشتے آئیں اور حفاظت کریں اور انسان بدھوں کو سجدہ نہ کرے یہ الگ بات ہے نہ وحی نازل ہو نہ فرشتے نازل ہو چاروں طرف بدھ رکھے ہو پھر بھی کوئی بدھ کو سجدہ نہ کرے یہ کس عظمت انسانی کا معیار ہے یہ کس عظمت انسانی کا معیار ہے موسیقی موسیقی